اللہ اکبر اللہ فجر کے وقت کے بارے میں اور اگر نماز فجر قضا ہو جائے تو قضا نماز کم اور کیسے پڑھیں گے آسان طریقہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں نماز فجر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہ وقت رزقی فرابانی کا ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالی اپنی مخلوق میں فرشتوں کے ذریعے سے رزق پانتا ہے آج کی اس ویڈیو میں نماز فجر کی فضیلت پر ہے بہت سارے لوگ بہت سارے بھائی بچے بہنیں پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز رہ جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے میرے عزیز بھائیو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی فجر کی نماز نہیں رہنی چاہیے بلکہ ہر کسی کو نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے کیونکہ جس نے جان بوجھ کا نماز چھوڑی تو اس نے گویا کفر کیا یعنی اس نے گناہ کیا اور دوسری اہم بات جو ہم سب کو پخوکی ملوم ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی ہم سب کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے باقی چار نمازوں کا بھی رزق کے اوپر اثر آتا ہے لیکن ہمارے رزق کی تنگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ فجر کی نماز ادا نہ کرنا ہے اور دیکھئے کہ آج کے دور میں ہم سب کا بہت بڑا مسئلہ رزق کا ہی ہے تو اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جس نماز میں ہمارا رزق بڑھانا ہے وہی نماز ہم چھوڑی جا رہے ہیں محترم ناظرین آج کی سینسی تحقیق اور آج کا علمی مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے اندر ہار ٹیک کی شرعہ سب سے زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ فالج کی شرعہ بھی سب سے زیادہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو صبح کی نماز چھوڑتے ہیں یہ ہی نہیں بلکہ آگے چلیے کہ دپریشن اور جتنے بھی دماغی آرزے میں مبتلا مریض ہیں یعنی نفسیاتی مسائل کے مریض ہیں ان سب کی شرعہ سب سے زیادہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں میں سے ہوتی ہے مزید یہ کہ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑی جائے گی تو اس گھر سے سلامتی رحمت اور برکتیں اُٹ جائیں گی جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑی جائے گی تو اس گھر سے کوئی عالم جادو کے سرات کو ختم نہیں کر سکتا میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہے جنات ہے نظر پاتھ ہیں تو وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ کاف کی پہلی دس آیتیں لازمی پڑھ لیا کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ سورہ کاف کی دس پہلی آیات ان کی بہت بڑی فضلت ہے جیسے ہی آپ فجر کی نماز پڑھیں پڑھنے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وکبر تسبیحات کریں اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور سورہ کاف کی دس پہلی آیتیں فجر کی نماز کے بعد اور دس آیتیں ہی مغرب کی نماز کے بعد یعنی صبح اور شام پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر قسم کے جاتو جناس سے محفوظ رہیں گے اتنی زیادہ فضیلت ہے فجر کی نماز کی تو یہ دیکھئے میرے عزیز بھائیو بہن اور بچوں فجر کی نماز چھوڑنے کے اس قطر نقصانات ہیں تو بقایا نمازوں کے بھی ہوں گے لیکن یاد اکھیں کہ دو نمازوں کا چھوڑنا سب سے زیادہ خطرناک ہے ان میں سے ایک فجر اور دوسری عشاء کی نماز ہے تو چال لیجئے کہ جن گھروں میں یہ دو نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں ان گھروں میں جادو ٹونہ اور ان کے اثرات اثر انداز ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ عام طور پر جادو وہاں پر چلتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو جب انسان صوبہ صویرے اٹھنے کے بعد نماز کے ادائیگی کرتا ہے اور پھر تھوڑی بہت قلاوت قرآن پاک کرتا ہے اسی طرح سے پھر وہ زہر کی نماز ادا کرتا ہے اور بعد میں اثر اور مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو ایسے انسانوں پر ایسے گھروں پر جادو کے اثرات ہونے کی شرح بہت کم رہ جاتی ہے تو جہاں جادو اور ٹونہ وغیرہ نہیں چل سکتا تو وہاں پر دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ایسے گھروں میں رزقی فراوانی ہوتی ہے جس میں خصوصی طور پر نماز فجر کا اور عمومی طور پر دوسری تمام نمازوں کا احتمام کیا جاتا ہے تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے اصل موضوع کی جانب کہ اگر کسی کا ارادہ تو پورا تھا کہ وہ فجر کی نماز ضرور ادا کرے گا یعنی اس نے نیت کی تھی اور الارم لگایا تھا الارم بجا بھی لیکن نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ الارم کو یہ سوچ کر بند کر دیا کہ ابھی وقت ہے اور میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں لیکن اس کے بعد پھر ایسی گہری نیند سویا کہ آنکھ نہ کھلی تو اب سوال یہ ہے کہ آنکھ نہیں کھلی تو نماز قضاء ہوگی تو اب اس نماز کو کیسے ادا کریں تو اس کا بریقے کار یہ ہے کہ صبح جب آپ اٹھیں تو پہلی فرصت میں نماز ادا کریں اور اس کے بعد پھر نہائے دوئیں اور اپنے کام کی تیاری کریں یا جو بھی کام کرنا ہے وہ کریں جبکہ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کریں اور نماز ادا کریں محترم ناظر اب یہاں ایک مسئلہ نہائیتی تو اچھا طلب ہے اور اس کا خاص خیار رکھیں کہ اگر آپ صبح اٹھ کر ٹائم دیکھتے ہیں جو اگر آٹھ نو یا دس بج رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے فجر کی دو سنتے اور پھر دو فرص ادا کرنے ہیں لیکن یا دکھئے کہ اگر فجر کا وقت گزر جانے کے بعد آپ جب بھی نماز ادا کریں تو قضاء کی نیت سے ادا کریں گے لیکن اگر آپ اس وقت اٹھتے ہیں جب زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی سارے گیارہ بارہ بجے تو یا دکھئے گا کہ وہ زوال کا وقت ہوتا ہے تقریباً سارے گیارہ سے لے کر سوہ بارہ بجے تک زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ کوئی نماز ادا کریں کیونکہ جیسے ہی زوال کا وقت گزر جاتا ہے تو زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب آپ زہر کی نماز کے اس وقت پر ادا کر کے بعد میں فجر کے دو فرز قضاء کر کے ادا کر سکتے ہیں لیکن اب آپ فجر کی دو سنتے ادا نہیں کر سکتے اور آپ اس کے سواب سے آپ محروم ہو چکے ہیں یعنی اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اٹھ جائیں اور نماز ادا کر لیں تو پھر آپ فجر کی پوری نماز یعنی دو سنتے موقع دا اور دو فرز ادا کریں گے لیکن زوال کے بعد سنت ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف فرزوں کی قضاء ہی کریں گے اور بہت سارے بھائی اور بہنیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اگر کہیں دیر سے آنکھ کھلیں اور وقت اتنا ہو کہ صرف فرز پڑھ سکیں لیکن فرز پڑھنے کے بعد ٹائم دیکھیں تو اتنا وقت ہو کہ ہم باقی رہ جانے والی سنتے بھی پڑھ سکتے ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سنتوں کو پڑھ لینا چاہیے یا سورج ترو ہونے کے بعد پڑھیں یعنی قضاء کریں اور اگر پوری نماز قضاء ہو جائے تو قضاء کرنے کا طریقہ کیا ہوگا میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں اگر آپ کی آگ کھلی ہو اتنی دیر سے کہ سورج نکلنے ہی والا ہے تو پھر سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سنتے چھوڑ دیں بلکہ یہ لازم ہے تو آپ فرض پڑھیں تھا کہ سورج کا کنارہ نکلنے سے پہلے پہلے آپ سلام پھیلیں یعنی آپ فرض پڑھ لیں سورج نکلنے سے پہلے پہلے کیونکہ جیسے ہی سورج کا کنارہ نکلتا ہے تو نماز فجر قضاء ہو جاتی ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی سے سنتے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اتنی جلدی کہ صحیح طرح سے تسبیحات بھی نہیں ہو سکتی یعنی آپ نہ ہی رکوع نہ ہی سجود نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں تو پھر یہ بہتر ہے کہ آپ سنتے نہ پڑھیں اور آپ صرف فرض ہی پڑھ لیں اگر آپ کی تسبیحات ہی پوری اور صحیح نہیں ہوگی تو پھر ایسی سنتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر ہاں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ آرام کے ساتھ دو سنتے پڑھ کے پھر آپ دو فرض فجر کی نماز کے پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور پڑھیں لیکن اس میں بھی یہ خیار رکھا جائے گا کہ جو واضح مقدار ہے رکوع کی سیدے کی اور قومے کی اور تسبیحات کی اور وہ مقدار آپ ادا کر سکتے ہیں یعنی سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں جاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو تو پھر اگر اتنا وقت ہے تو پھر دو سنتیں لازمی پڑھیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فجر کی سنتوں کی بہت تاقید ہمیں ملتی ہے لیکن اگر رسک ہو خطرہ ہو کہ نماز قضا نہ ہو جائے تو پھر سنتیں چھوڑ دینا لازم ہے تو اس صورت میں آپ جلدی سے دو فرض پڑھ لیں اور پھر سنتیں آپ سورج نکلنے کے پات پڑھ لیجئے یعنی جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے تاب آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر پوری نماز قضا ہو جائے تو اس کا بھی یہی طریقے کار ہے کہ سورج نکلنے کے بعد دو سنتیں پڑھی جائے اور دو فرض پڑھے جائے میرے عزیز بہنیو بہن اور بچوں ایک بات یاد رکھے گا کہ فجر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور پھر باقی نمازوں کی اہمیت بھی کسی سے کم نہیں ہے تو کوشش کریں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بیجے اپنی عبادت کے لئے تو ہم اللہ کی عبادت کریں یہ فرض ہے اور اس کے بعد باقی جو بھی آپ کے کام ہے اور یہ دیکھیں کہ جو اللہ کا بند ی اللہ کی بند صبح فجر کی نماز کے بعد سور یاسم پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سارا دن اس کی مدد ہوتی رہتی ہے تو کوشش کریں میرے بھائی میرے بہنوں سبھی کسی صورت کوئی نماز نہ چھوٹیں نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اپنے لئے دعائیں کریں اپنے بچوں کے لئے دعائیں اپنے عزیز و کارب کے لئے دعائیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو صحیح مینوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سوامین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس موسیقی